ہر انسا کے نام ہے پیغامِ قرآن اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُودَةً ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں وہ پیش کرے قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ جن کو محبود بنایا گیا ان کے اختیارات کو چیلنج کرتے ہوئے ان کی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے مکھی کا اور اگر مکھی ان کے کھانے سے کچھ لے جائے تو ان کے پاس اتنی قدرت ہی نہیں ہے کہ اس مکھی سے اس کے پاؤں سے یا اس کے پروں سے وہ چیز واپس چین سکے خداوں کی جب بے بسی قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کا اگر یہ کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالیں نہ دیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کوئی شرم نہیں آتی کہ میں اگر کوئی مثال دوں خواہ وہ کسی فی میل مچھر کی ہو مادہ مچھر کی ہو بَعُوضَ فَمَا فَوْقَهَا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے پھر اس کی بھی جو اس مادہ مچھر کے اوپر ہے یہ بڑی موجزانہ بات ہے اور حقیقت یہی ہے کہ صرف انہی دو الفاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یقین بھی کر سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے امی رسول تھے آپ کی رسالت برحق تھی بَعُوضَ فی میل مچھر کو کہتے ہیں مادہ مچھر کو اور بَعُوضَ نر مچھر کو کہتے ہیں فَمَا فَوْقَهَا اور جو کچھ اس کے اوپر ہے ہر مادہ مچھر کے اوپر اس کی ایک جون ہوتی ہے جون ہوتی ہے یہ آج کی مائکروسکوپ نے اس کو ظاہر کر دیا ہے یہ قرآن مجید کی بڑی موجزانہ بات ہے اور یہ یاد رکھئے جو نر مچھر ہے اس کے اوپر کوئی جون نہیں ہوتی صرف اور صرف مادہ مچھر کے اوپر اس کی کمر پہ ایک جون ہوتی ہے یہ قرآن مجید نے بات کی ہے کیا نبی علیہ السلام وقت تسلیم کے پاس اس وقت کوئی مائکروسکوپ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کیا آپ ایسی بات کہہ سکتے ہیں یہ خالقیہ جو یہ بات کر سکتا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ لوگ جو حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہیں مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے یہ قرآن کریم اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر یعنی قرآن کریم کی ان مثالوں کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار اس طرح اللہ ایک ہی باتوں سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں صرف وہی مبتلا ہوتے ہیں جو فاسق لوگ ہیں یہ فاسق لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے کئی عہد وہ توڑتے ہیں اب مانتے ہیں اللہ کو رسول کو اب مانتے ہیں آپ کی اطاعت کو مگر پھر وقت آتا ہے تو اس عہد کو توڑ بیٹھتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے وہ کارٹ ڈالتے ہیں جیسے کفار قریش نے نبی علیہ السلام والتسلیم کو اور دیگر مسلمانوں کو جو خود قریشی تھے رشتے دار تھے انہوں نے ہر قسم کا بائیکارٹ کیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہ منافق لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں ہر دور میں کرتے رہتے ہیں اولائکہم الخاسرون یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں قیفہ تکفرونَ بِاللہ اب توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر تاجب کا ادھار کیا ہے کہ میں نے اتنے احسانات کی ہیں تم پر پھر بھی تم اللہ کا انکار کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہی تمہاری جان سلب کر لے گا پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے پھر کفر کیسے اور کون کر سکتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمْيَعَا وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کے سارے چیزیں پیدا کی تم ان کا استعمال کر سکتے ہو مگر صرف اس طرح جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے سُمَّا سْتَوَا الْسَّمَا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس طرح کے بعد علاج و متعدی آیا ہے جس کے دو مطلب علماء نے کی ہیں مفسرین کرام نے کی ہیں کہ متوجہ ہونا بھی ہے اور ارادہ کرنا بھی ہے سُمَّا سْتَوَا الْسَّمَا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا فَسَوَّا هُنَّا سَبْعَا سَمَا وَاتٍ اور اس نے سات آسمانوں کو استوار کر دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٍ اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا بھی ہے یعنی اتنی بڑی کائنات بنا دی اس کو ایسے بنا کے چھوڑ نہیں دیا جو چیز بھی اس کائنات کے اندر ہے ایک ایک چیز کا ہر علم اس کے پاس ہے وہ خافل نہیں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ یہ قرآن مجید کی خوبی ہے کہ وہ ایسی باتوں کا ذکر کرتا ہے جو انسانی تاریخ جب سے لکھنا شروع ہوئی ہے اس سے ماں قبل کی تاریخ کہ انسان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں ان کا تذکر بھی قرآن مجید کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلا انسان کون تھا قرآن مجید کہتا ہے آدم علیہ السلام تھے کیسے پیدا ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا جی ہاں وہ قادر مطلق جو اتنا خوبصورت آسمان اور اس کے اندر ستارے چاند اور سورج اور مختلف سیارے پیدا کر سکتا ہے اور ان کو مختلف شیپس دے سکتا ہے تو وہ قادر مطلق یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت انسان کو بھی بنا سکے وہ اس کو اس کی اصل شکل میں بنائے اس کو کسی سے نکال کے مت بنائے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے ارز کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا خلیفہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں کسی کے موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کے بعد کوئی اس کا جانشین بن جائے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ انسان نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ موتانی ہے اور نہ وہ غائب ہے بلکہ وہ حاضر ہے اس لئے انسان اللہ کا خلیفہ نہیں آہ انسان کی جو نسل چلائی ہے اس کو خلیفہ کہا گیا ہے اس لئے امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں قَوْمًا يَخْلُفُ بَعْدُهُمْ بَعْدَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنًا وَجِیلًا بَعْدَ جِیلًا یعنی یہ نسل یہ خلیفہ کون ہوتا ہے ایک ایسی قوم ہوتی ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں ایک نسل کے بعد دوسری نسل ایک صدی کے بعد دوسری صدی یہ سب خلفاء ہیں قَالُوا وَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں ہے صرف انہوں نے پیدائش انسان کی حکمت معلوم کرنے کے لئے سوال کیا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے انہیں خود بتا دیا ہو کہ یہ جو انسان ہے اس کو میں پیدا کر رہا ہوں اور یہ انسان اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی تمہارا یہ جو سوال ہے انسان کی پیدائش کی حکمت کے بارے میں اس کے بارے میں بس اتنی سی بات ہے تم یہ اطراف کر لو کہ لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ آپ کی حمد و سنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لئے تقدیش تو ہم ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اب یہ وہ جاننا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیئے علم الْأَسْمَاء صرف تسبیح اور تحمید سے انسان کا کام اللہ نے نہیں چلایا ورنہ وہ فرشتہ بن جاتا تسبیح اور تحمید تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کر رہے تھے کچھ مزید خوبی بھی انسان میں ہونی چاہیے تھی اور وہ علم الْأَسْمَاء کی ہے علم الْأَسْمَاء سے مراد یہ کہ کوئی چیز بھی انسان کے سامنے آئے اللہ نے انسان کے اندر یہ قدرت اور یہ صلاحیت ودیت کر دی فیڈ کر دی کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کے ان کے نام فوراں رکھ سکے سُمَّعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ انہوں نے عرض کیا مولا نقص پاک ہے آپ کی ذات ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں آپ ہی بہتر جانتے ہیں اس لیے کہ فرشت غیب کا علم نہیں رکھتے تھے اور وہ معترف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان انجانی چیزوں کو جانتا ہے قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی جو تم سے مخفی ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی موجہ معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِيْآدم ایک اور مرحلہ یہ بھی انسان کی آدم کی تکریم کا ہے پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ آدم کو سجدہ کرو تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا وستقبرا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمن میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا سیدنا آدم آدم ہے انسان ہے ابھی انہوں نے اللہ کی عبادت شروع نہیں کی لیکن جو عبادتیں کر رہے ہیں ان کو اس آدم کے آگے پہلے جھکایا ہے کتنی بڑی تکریم ہے پھر یہ مقام ہے آدم کا اور یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا یہ تعظیم کا سجدہ تھا احترام کا سجدہ تھا کہ یہ جو آدم ہے اللہ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے شاہکار ہے اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم اس کے آگے جھک جائیں اور جھکنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کل کو اسی کے اندر سے اس کی نسلوں میں سے ایسی اولاد بھی نکلے گی کہ آسمان کے فرشتے اتر کے اس کی خدمت کرے مگر ابلیس نے اس کا انکار کر دیا ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا یعنی یہ سوال نہ کیا جائے کہ کہا تو فرشتوں کو گیا ابلیس کہاں سے آ گیا نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ما منعکا اللہ تسجدہ از امرتک جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو یہ امرتک میں وہ بھی شامل ہے ابا اس نے انکار کر دیا میں نہیں کرتا سجدہ یہ بڑائی ہے تکبر ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے بس انکار جس کا دوسرا مطلب ہے کہ رب کا کفر وکان من الكافرین اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ پھر ہم نے آدم سے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو جنت میں داخلے سے پہلے سینا آدم سے امہ ہوا پیدا کی گئی اور پسلی کی ہڈی سے پیدا ہوئی اور جنت میں داخلے کے وقت دونوں کو کہا گیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو انسان کی زندگی کا آغاز شادی سے ہوتا ہے میاں بیوی سے ہوتا ہے اور نسل انسانی کا آغاز بھی میاں بیوی سے ہو رہا ہے ایک جائز تعلق سے ناجائز تعلق سے نہیں جائز تعلق سے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئِتُمَا اور دونوں تم جنت میں رہ کے یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا حَذِسْ شَجَرَتَا مَگر اس درخت کے قریب نہ جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَرْنَا تم ظَالِمُونَ اسے ہو جاؤ کے یہ رکاوٹ کھڑی کر دی صرف آزمائش کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ کھانے کی بات تو دور بلکہ یہاں تک کہہ دی ہے اس کے قریب ہی نہ جانا وجہ یہ ہے کہ قریب جانے کے بعد جو کام ہو سکتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے اس لیے پہلا ذریعہ ہی ختم کر دیا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ کھانا تو بعد کی بات ہے یہ درخت کیا تھا اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی سب اسرائیلی باتیں ہیں کہ وہ درخت یہ تھا گندم تھی یا معلوم نہیں کوئی اور درخت تھا بس صرف مقصد یہی تھا کہ آدم ثابت کر دکھائے کہ میں اللہ کا کہنا مانتا ہوں اور کسی کی کہنے میں نہیں آسکتا لیکن ہوا کہ فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا دونوں کو ایک کو نہیں دونوں کو ہاں یہ مت کہیے گا کہ امہ ہوای تھی جنہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اکسایا کہ درخت کا پھل کھالو اور اسی کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا ہے یہ غلط تصورات ہیں جو دوسروں سے آئے ہیں اصل بات یہ فَأَذَلْ لَهُمَا ان دونوں کو شیطان نے بہکایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ اور انہیں اس حالت سے نکلوار چھوڑا جس میں وہ تھے اور جنت کی جو اسودہ حالت تھی ان کی بہترین زندگی تھی آخر اس معمولی سی نافرمانی سے شیطان نے ان کو وہاں سے نکلوا دیا صرف پھل کھانے سے وہ جنت سے نکال دئیے گئے قابل غور ہے یہ مقام ہم سب کے لیے کہ ایک نافرمانی ہوئی ہے جنت سے نکل گئے اور ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی ہم امید رکھیں کہ شاید اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے وَقُلْنَهْ بِتُوْبَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھیرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے اس لیے کہ جنت ایسا مقام نہیں ہے کہ وہاں لڑائیاں لڑی جائیں وہاں دشمنیاں ہوں وہاں کینے ہوں بغض ہوں حسد ہو وہ مقام ایسا نہیں ہے اس لیے ایک دوسرے کے دشمنی کے ساتھ یہاں کوئی نہیں رہ سکتا بہتر یہ کہ پھر زمین پہ جاؤ اترو اور پھر زمین میں بھی مرتے وقت تک اللہ تعالیٰ نے یہی انسان کا ایک کھکانہ بنایا ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ الہین کا کہ زمین کی زندگی بھی عارضی زندگی ہے پلٹنا آخر وہیں ہے جو اللہ نے دو منزلیں بنا رکھی ہیں جنت یا نعوذ باللہ دوزخ فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ چند کلمیں فَتَابَ عَلَيْ اور اس پر توبہ کی اِنَّهُ هُوَتْتَوَابُ الرَّحِيمِ کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یہ آدم کا مزاج ہے غلطی کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے اور رب کی جناب میں گڑ گڑاتا ہے اللہ معافی کی کوئی راہ تو اللہ نے اس کو سکھائی اس نے خلو سے دل سے توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا مگر شیطان غلطی بھی کرتا ہے اور اس غلطی پہ اڑتا ہے اور کبھی نہیں سوچتا کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لوں وہ یہ کام نہیں کرے گا یہ ہے شیطان اور انسان میں یا شیطان اور ایک مسلمان میں فرق قلنہ بتو منہا جمعہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے کتاب کی صورت میں نبی کی صورت میں آخری نبی کی صورت میں تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے میری اس ہدایت کی اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے کسی اور کی طرف سے نہیں آتی تو ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا قیامت کے روز نہ کوئی گھمراہٹ ہوگی اور نہ خوف ہوگا والذین کفرو مگر وہ لوگ جو اسے قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا ہے یا ایوہ الناس کے بعد اب یا بنی اسرائیل کا انداز ہے اس لئے کہ یہ پہلی قوم ہے انسانی تاریخ میں جو پڑی لکھی بھی ہے اس کو بڑا دوام ملا ہے نسل ان کی باقی ہے پڑے لکھے سمجھدار انبیاء کی اولاد ہیں زمانے کے نشب و فراز سے یہ لوگ واقف ہیں تاریخ ان کی بھری پڑی ہے اس لئے یہی لوگ تھے جو اولین مخاطب ہوئے اور ان کا ہر کردار اللہ تعالیٰ نے چاہے ایک فرد واحد کا ہے یا قوم کا ہے یا نیک انسان کا ہے برے انسان کا ہے مرد کا ہے سارے کردار اللہ تعالیٰ نے ان کے پیش کیا ہے ان کو مثال بنا کے پیش کیا ہے اور ہم مسلمانوں کو انی کو مثال بنا کے سمجھایا ہے کہ دھیان کرنا یہ بھی ایک تاریخ ہے اس کی جو انبیاء کی اولاد ہیں ان میں نافرمان بھی تھے فرما بردار بھی تھے جو اچھے رہے ان کے ساتھ رب نے اچھا سلوک کیا اور جو برے رہے ان کو بڑا بھیانک عذاب بھی اللہ نے دیا یہ تنبیہ ہے مسلمانوں کے لئے ان سارے واقعات میں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی میرے ساتھ تمہارا جو اہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو اہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور تم مجھ سے ہی ڈرو یہ اہد کیا تھا قال اللہ انی معاکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لئی نقمتم الصلاح اگر تم نماز کو قائم کروگے اور زکاة دوگے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤگے اور ان کی مدد کروگے اور اللہ کو قرض حسن بھی دوگے تو میں تمہارے ساری غلطیوں کو گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنات میں داخل کر دوں گا ایسی جنات کے جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں لیکن جس نے اس کا انکار کیا تو وہ سی دھی راہ سے بھٹک گیا یہ وہ اہد تھا جو انہوں نے کیا تھا تورات کے ذریعے سے اور اللہ فرماتے ہیں اب تم اس اہد کو پورا کرو اس میں یہ بھی اہد تھا کہ تم میرے انبیاء کرام کی مدد کروگے رسول آگئے ہیں نبی علیہ الصلاة والتسلیم ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے کسی اور سے مت ڈرئیے نہ قبیلے سے نہ بزرگوں سے نہ بڑوں سے اللہ سے ڈرئیے اور جو کتاب میں نے بھیجی اس پر تم ایمان لاؤ یہ اس کتاب کی تائید میں جو تمہارے پاس پہلے سے خود موجود تھی لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ اس لئے کہ تم پڑے لکھے دیندار لوگ ہو جانتے ہو نبوت کو رسالت کو کتاب کو اس کی تعلیمات کو تھوڑی قیمت پر میری آیات مت بیچ ڈالو ایسی حرکتیں نہ کرو یا غلط فتوے دینے لگ جاؤ اور میرے غزب سے بچو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناو کہ ہاں اللہ کے رسول ہے مگر انپڑ لوگوں کے لئے ہم تو پڑے لکھے لوگ ہیں عربوں کے لئے ہم تو غیر عرب ہیں اور جانتے بوچھتے حق کو چھپانے کی کوشش بھی مت کرو یہ حق تمہاری کتاب میں موجود ہے اس رسول کی ساری علامات تمہاری کتاب میں موجود ہیں اس کو کیوں چھپاتے ہو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ ہاں نماز کا قیام اور زکاة کی ادائیگی یہ پہلی شریعتوں میں بھی تھی اور اس کی دعوت یہ شریعت بھی دیتی ہے اور با جماعت یہ سب کچھ ادا کرنے کا کہتی ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ کیا تم دوسروں کو نیکی کا راستہ بتاتے ہو؟ نیکی کا راستہ اپنانے کا حکم کرتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ لوگوں کہتے ہیں تو رات پر عمل کرو جب عمل کرنے کا وقت آتے تو خود نہیں کرتے وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ جبکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے بلکل کام نہیں لیتے کی کتنا برا کام ہے؟ سبر اور نماز سے مدد لو یعنی ہر مسئیبت جو بھی آئے اس کو برداشت کرنے کے لیے ان دو کا سہارا لو نماز پڑھو اور سبر سے کام لو یہ سبر بھی مسئیبت پر سبر اگر کوئی مسئیبت آتی ہے تو اس پر سبر کر لیجئے اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے تو اس پر سبر کر لیجئے اور اللہ کی نافر مانی سے بچنا پڑے تو اس پر سبر کر لیجئے یہ وہ چیز ہے اس سے مدد مانگو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ یقین مانو کہ نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے انسان کو جینے کے اتبار سکھاتا ہوں راہ ڈھونڈنے والوں کو میں راہ دکھلاتا ہوں جو مجھ سے رہے انجان میں اس کے لیے انجان ہر انسان کے نام ہے پیغامِ قرآن ہر انسان کے نام ہے پیغامِ قرآن